اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے کہ ناظرین اکرام اسلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک ولی اللہ اور آدھی گائے کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا بغداد میں ناظرین اکرام ایک نوجوان سہلِ عالمِ دین تھے جو لوگوں کو علالعلان گناہوں سے روکتے تھے یہاں تک کہ خلیفہ حارون رشید کو بھی اس کے خلاف شرعی افعال پر ٹوک دیا کرتے تھے خلیفہ نے غصے میں آ کر اس نوجوان عالم کو گرفتار کر کے ایک تنگ کوٹھڑی میں بند کر دیا اور اس کے تمام سراغوں کو بھی بند کر دیا تاکہ یہ بھوکے پیاسے گھٹ کر مر جائیں مگر چند دنوں کے بعد خلیفہ نے دیکھا کہ وہی نوجوان ایک باغ میں ٹہل رہا ہے خلیفہ نے گرفتار کر کے دربار شاہی میں بلایا اور پوچھا تم کو کوٹھڑی میں سے کس نے نکالا نوجوان نے کہا جس نے مجھے قید کیا تھا خلیفہ نے کہا تم کو بند کس نے کیا تھا نوجوان نے کہا جس نے مجھے نکالا یہ جواب سن کر خلیفہ تعجب سے حیران رہ گیا اور حق کی حیبت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے حکم دے دیا کہ اس نوجوان اور سہل عالم دین کو گھوڑے پر سوار کر کے سارے شہر میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو خدا نے عزت دی مگر اس کو خلیفہ زلیل کرنا چاہتا تھا مگر جس کو خدا عزت دے اس کو کوئی زلیل نہیں کر سکتا بلکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ مشہور بزرگ عالم دین حضرت شبلی رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک مرتبہ بیمار ہو گئے لوگوں نے بغرض علاج شفا خانہ میں داخل کرا دیا وزیر سلطنت علی بن عیسیٰ آپ کا بے حد موتکت تھا اس نے خلیفہ بغداد سے درخواست کی کہ دربارے شاہی کے رئیس الاتباہ یعنی کہ ہیڈ ڈاکٹر کو ان کے لیے بھی دیا جائے چنانچہ خلیفہ نے اس رئیس الاتباہ کو بھی دیا جو نصرانی تھا یعنی عیسائی تھا اس نے بڑی دماغ سوزی اور توجہ سے آپ کا علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا ایک دن رئیس الاتباہ نے کہا اے شبلی اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے بدن کے کس ٹکڑے میں آپ کا علاج ہے تو مجھے آپ کے لیے اپنا عز یعنی اپنا حصہ کار دینے میں کوئی تردد یا پریشانی نہ ہوگی حضرت شبلی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا علاج آپ کے ایک حصہ کارٹنے سے کہیں زیادہ آسان اور معمولی ہے اور وہ چیز بھی معمولی سی ہے اس نے پوچھا وہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا زنار کارٹ ڈالو یعنی اپنے اوپر سے کفر کا لباس اتار دو اور اسلام قبول کر لو مارے خوشی کے میرا مرض جاتا رہے گا اس ڈاکٹر نے فوراں زنار توڑ کر کلمہ شہادت پار لیا اور اسی وقت حضرت شبلی رحمت اللہ تعالیٰ تندرست ہو کر بسترے بیماری سے اٹھ کھڑے ہوئے خلیفہ بغداد کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے حیران ہو کر تجب سے یہ کہا کہ میں نے تو طبیب کو مریض کے پاس بھیجا تھا مجھے کیا خبر تھی کہ میں مریض کو طبیب کے پاس بھیج رہا ہوں اللہ اکبر بلکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن نصر فقی مروضی سرخ اور سفید رنگ لمبی داڑی والے نہائیتی وجی اور خوبصورت شیخ وقت تھے بہت ہی جلیل و قدر محدث سنے کے ساتھ ساتھ انتہائی زہد و عابد بھی تھے عبادت میں ان کا استغراق کا یہ عالم تھا کہ نماز کی حالت میں ان کی پیشانی پر ایک بھڑنے یعنی شہد کی مکھی نے اس زور سے ڈنک مارا کے پیشانی پر خون بہن نکلا مگرونوں نے حرکت بھی نہ کی ان کی مشہور کرامت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ اپنی باندی کے ساتھ وہ مصر سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو ان کی کشتی طوفان کے تپیڑوں میں ٹوٹ پھوٹ کر غرق ہو گئے اور سمان کے ساتھ ساتھ دو ہزار جز کی تصنیفات بھی دریا برد ہو گئیں اور یہ ایک تختے پر سمندر کی موجوں میں بہتے ہوئے ایک غیر آباد جزیرے میں پہنچ گئے اور ان پر پیاس کا انتہائی غلبہ ہوا چنانچہ یہ اپنی باندی کی گود میں سار رکھ کر موت کے منتظر تھے اتنے میں اچانک ایک شخص کوزہ بھر کر پانی لائے اور ان کو وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں گیا ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مکہ شریف میں سیر کے لیے چہل قدمی فرما رہے تھے سیر فرماتے فرماتے ایک عورت کو دیکھا جس کے آگے ایک مردہ گائے پڑی تھی اور بال بچوں سمیت اس پر بیٹھی گریہ زاری کر رہی تھی اب میں کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گی ایک گائے تھی وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے عورت یہاں بیٹھی ایسی حالت کیوں بنائے ہوئے ہو اس نے عرض کیا یا حضرت میرے تمام گھر کے خراجات کی گزر اوقات اسی گائے کے دودھ پر تھی اب یہ مر گئے حیران ہوں کہ اب کیا کروں آپ نے فرمایا کیا تو یہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کر دے عورت نے کہا میں مصیبت زدہ ہوں اور عام مزاک اڑا رہے ہیں آپ نے فرمایا میں مزاک نہیں کر رہا بعد ازا آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور گائے کو ایک ٹھوکر جو ماری تو گائے اٹھ کر کھڑی ہو گئے زندہ ہو گئے اور آپ فورا ان کی آنکھوں سے غائب ہو گئے ناظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے اولیاء ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام تباہ تابعین اور اولیاء ازام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری حسطال کا قیام کیا ہے جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا ناظرین اکرام یہ ایک بہت بڑا پروڈجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج زیال طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ